بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹی فور جس کا دوسرا نام ہے ٹوٹل تیروکسین ٹیسٹ پھر اس ویڈیو میں ہم اتنا تفصیل سے ٹی فور کے حوالے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہمارا میل فوکوس ہوگا کہ ٹی فور ٹیسٹ کو ڈائیگریٹ مشین پر ہم اس طرح پرفارم کرتے ہیں انشاءاللہ جب کبھی زندگی رہی تو ٹی فور ٹیسٹ کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پھر نیکسٹ کبھی ویڈیو ہم اس پر ڈیٹیل بنا دیں گے اچھا تو ٹی فور ہارمون جس کا دوسرا نام ہے ٹیروکسین یا ٹوٹل تیروکسین ایک ایسا ہارمون یا سب سے ایمپورٹن ہارمون ہوتا ہے جو کہ موسٹی تیریٹ گلینٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے جس کا مین رول ہے ہارٹ فنکشن میں اس کے علاوہ ڈائیجیسٹیو سسٹم میں ڈائیجیسٹیو فنکشن میں ایک مین رول ادا کرتا ہے لیور میٹابولیزم میں مین رول ادا کرتا ہے لیور میں جو میٹابولیزم کا عمل ہوتا ہے برین ڈیولپمنٹ، بون ہیلتھ، مسل کانٹرول مطلب باڈی کے تمام تر حصے میں ٹی فور کا ایک بہت زیادہ مین رول ہوتا ہے تو اس لئے ٹی فور ہارمون یا ٹیروکسین جو ہوتا ہے وہ ہیلپ کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں پرپس آف ٹی فور ٹیسٹ تو ٹی فور ٹیسٹ کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیروکسین لیول مطلب ٹی فور ہارمون کا لیول دیکھ سکے کہ باڈی میں ٹی فور ہارمون کا لیول زیادہ ہے یا کم ہے تو موسیلی ڈاکٹر اس لئے ریکمینڈ کرتے ہیں ٹی فور ہارمون کا لیول اتنا امپورٹن ہے کیونکہ یہ زیادہ تر انزائمز کو انکریز کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جتنے بھی باڈی میں انزائمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انرجی کے پروڈیکشن میں ایک مین رول ادا کرتے ہیں تو اس لئے اس کا لیول ٹی فور کا لیول نارمل ہونا نہایت ضروری ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہیں اچھا اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پائپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم جسٹر کے تھے تو ہمیں پائپٹ یا جسٹر کی ضرورت پڑھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ٹپس یلو ٹپس کی ضرورت پڑھتی ہے ڈائی گریڈ مشین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائی گریڈ مشین کا انکیویجر اور اس کے علاوہ ہمیں تیروکسین کے کٹ کی ضرورت پڑھتی ہے ٹوٹل تیروکسین کٹ کی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اگر ہم اس کو انبوکس کریں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا لیٹرینچر ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس اس کا کیسٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیسٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس تیروکسین بفر ہوتا ہے ٹوٹل تیروکسین بفر جو کہ موسکی پی اچ کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ چپ ہوتا ہے جس میں تیروکسین کا تمام طرح ڈیٹا شامل ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کا نارمل ڈرین سب کچھ یہ ڈیٹا اس میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنڈروپ ٹیوب کی جو ضرورت پڑتے ہیں جس کو سیرم کب کہتے ہیں یا مایکرو سنٹرفیوج ٹیوب بھی کہتے ہیں ہمیں بلو ٹیپ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پیشنٹ کے بلٹ کا سیرم چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم سنٹرفیوج کے ذریعے حاصل کرتے ہیں سیرم کو ٹھیک ہے اب ہم پڑتے ہیں پروسیجر کہ اس ٹیسٹ کو کس طریقے سے ہم پرفارم کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک کلین ٹیپ لینا ہے جسٹر کے ذریعے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یلو ٹیپ ہم نے دی لیا اس کو ہم نے ٹوئنٹی میکرو لیٹر پر سیٹ کیا ہے تو ہم ٹوئنٹی میکرو لیٹر پیشنٹ کا سیرم لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ٹوئنٹی میکرو لیٹر سیرم لینے کے بعد پھر اس کو ہم میکرو سنٹرفیوج ٹیوب جس کو ہم اپنڈروپ ٹیوب کے تھے اس میں ہم کیا کر لیں گے ڈال دیں گے اور ٹپ کو ڈسکارٹ کر لیں گے نیکسٹ ہم کیا کریں گے ون ایٹی میکرو لیٹر مطلب جسٹر کو ون ایٹی میکرو لیٹر پر سیٹ کر دیں گے اور ہم ٹی فور یا ٹوٹل تیروکسین ہم کیا لیں گے بفر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے ون ایٹی میکرو لیٹر یلو ٹیپ کے ذریعے دے لیا اور پھر ہم کیا کریں گے اس کو اسی سنٹرفیوج ٹیوب میں ڈال دیں گے مطلب اپنڈروپ ٹیوب میں جس میں ٹوئنٹی میکرو لیٹر ہمارے پاس سیرم شامل تھا تو اس کو ہم میکس اپ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میکس اپ کرنے کے بعد ہم بلو ٹیپ کو ڈسکارڈ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم اوپر والے ہول میں رکھ لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا فیفٹین منٹ ہم موس نے اس کو انکیویٹ کرتے ہیں اچھا فیفٹین منٹ کی انکیویشن کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ہم یہ کیس اٹ کو اوپن کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس ریپر سے کیس اٹ کو نکال دیا اب اسی کیس اٹ میں ہمارے پاس ایک بیلز ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یلو ٹیپ نیو یلو ٹیپ لیں گے اور اس اپنڈ روف ٹیوب سے ہم ایٹی مائکرو لیٹر یاد رکھے گا ایٹی مائکرو لیٹر ہم لیں گے اور اس کیس اٹ کے ویلز میں ہم انزرٹ کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انزرٹ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کیس اٹ کو پھر ہم مزید ٹین منٹ انکیبیشن میں رکھ لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین منٹ انکیبیشن میں اسی ڈائیگریٹ انکیبیشن میں ہم نے رکھ دیا تو ٹائمر سٹارٹ ہو گیا ٹین منٹ کی انکیبیشن کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کیس اٹ کو ہم ریٹ کریں گے اس ڈائیگریٹ مشین میں سب سے پہلے ہم اس چپ کو ریٹ کریں گے تو یہ چپ ہم نے اس میں انزرٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے یہ اس مشین میں ہمارے پاس read یہ چپ کو option ہے اس کو ہم click کریں گے تو ہمارے پاس یہ read ہو جائے گا اب یہ read ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اپنا یہ cassette اس میں insert کرنے گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ insert ہو گیا next ہم passion id دیں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس test کو موسکے کس سے کرتے ہیں تو سیرم سے test کا نام دیں گے t4 اور پھر quick test پر click کریں گے کچھ ہی time بعد یہ اندر چلا جائے گا strip اور یہ آپ کو result دے دے گا تو یہ آپ result سکن پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس print میں بھی یہ آ سکتے ہیں تو یہ آپ ہم نے print بھی لی تو یاد رکھے گا جو ہمارے پاس t4 کا normal range ہوتا ہے وہ 78 سے 157 تک ہوتا ہے nano mol per liter ٹھیک ہے اور یہ تھا ہمارے پاس t4 test تو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ